یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عداب فرزن دی شان تربیت بیان کرتے یہ مصر ایک تاریخ ہے صدر علی وقار کہ جس کی تحریک اب البشر سے شروع ہو کر رحمت اللہ العالمین تک دوام پا گئی ہے اور ایک قضیہ بنا گئی ہے اقبال کا یہ شیر اس شان تربیت کو بیان کر رہا ہے جو ہمارے دامن میں رازی کے تجلیات بو علی سینہ کے تفکرات ابن خلدون کی علمی سرگرمیوں اور فرابی کی عظمت بگھیر رہی ہے اقبال کا یہ شیر اس شان تربیت کو بیان کر رہا ہے جس کی بدولت ابراہیم کو خلیل اللہ اور اسماعیل کو زبیہ اللہ کا لقب ملا صدر علی وقار اس شیر کا لفظ گوا ہے اسی آداب فرزندی کا جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا اس شیر کا ہر لفظ گوا ہے اسی آداب فرزندی کا جس کی بدولت عمر نے فراد کے کنارے ایک کتے کی پیاس کا بھی بیڑا اٹھایا اس شیر کا ہر لفظ گوا ہے اسی آداب فرزندی کا جس نے عثمان کو بیرے رومہ کا وارث بنایا اور اس شیر کا ہر لفظ گوا ہے اسی آداب فرزندی کا جس نے علی کو حیدر ایک قرار بنایا قضیہ یہی ہے اور یہی رہے گا کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی صدر علی وقار اگر صرف تعلیم کی بات کی جائے تو یہ تعلیم ان قوموں کے پاس بھی تھی جو جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کا سرچشمہ بنی اگر صرف تعلیم کی بات کی جائے تو یہ تعلیم اس قوم کے پاس بھی تھی جس نے ہیروشیما اور نگا ساکی پر ایٹم بم گرایا لیکن صدر علی وقار آج جب میں اپنے اردگرد نظر ڈالتا ہوں تو تربیت کی کمی کے باعث اپنے معاشرے کو اخلاقی بدحالی کا شکار دیکھتا ہوں تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ تعلیم ضروری ہے یا تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے جی ہاں صدر علی وقار تعلیم اور تربیت لازم و ملزوم ہیں کہ اگر تعلیم یہ سکھاتی ہے کہ کیا کہنا ہے تو تربیت یہ سکھاتی ہے کہ کیسے کہنا ہے اگر تعلیم ایک چراغ ہے تو تربیت اس کی روشنی ہے اگر تعلیم ایک آگئی ہے تو تربیت ہی اس کی معرفت ہے اور اگر تعلیم ایک چراغ ہے تو تربیت ہی اس کی روشنی ہے صدر علی وقار اسی تربیت ہی کی بدولت اصحاب سفر نے وہ کارنامے رقم کیے کہ عرب کے وہ بددو جنہیں کوئی جانتا نہ تھا قیسر و کسرہ کے تختوں تاج کے وارث بن گئے اسی تربیت ہی کی بدولت رہزن رہبر بن گئے بدھ پرست بچھکن بن گئے اور بے حیاء باہیاء بن گئے صدر علی وقار تاریخ گواہ ہے کہ اگر والدین اور اسادزہ اپنے بچوں کی تربیت کا حق ادا کریں تو پھر امت مسلمہ کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ آتے ہیں کہ جن کے آگے دنیا سر جگاتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو کبھی بھی محمد بن قاسم سلطان صلاح الدین عیوبی اور علامہ محمد اقبال جیسے لوگ سامنے نہیں آسکتے کہ تہذیب ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ فقط تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی شکریہ